اسلام علیکم دیر ویورز دس اس فیصل ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل برین ٹرانسفارمر لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو 2 کوششن کا 8 بھالا پارٹ سالف کروا دیا تھا اب میں آپ کو اس کا 9 پارٹ سالف کروانے جا رہا ہوں اب 9 پارٹ میں جو information given ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں ہمیں given یہ ہے کہ y is equal to 0 is actually the equation of axis equation of یہ کیا ہے اس سے میں کہتا ہوں یہ ہے equation of axis of parabola and required parabola passes through the points a and b a اور b یہ names میں نے خود رکھے ہیں وہاں پہ یہ names نہیں تھے اپنی convenience کے لئے اب axis y is equal to 0 ہے اچھا اب یہ چیزیں اپنے understand کرنی ہیں کہ parabola axis کے long اور directrix سے ہم decide کیسے کریں گے کہ parabola vertical ہے یا horizontal ہے شاید کھنا parabola ہمیشہ directrix کے opposite ہوتا ہے اگر directrix ہماری horizontal ہے parabola vertical ہوگا اگر directrix vertical ہے parabola horizontal ہوگا directrix horizontal parabola vertical چیک ہوگا اچھا لیکن اگر directrix کو ہم سے ہٹکے بات کریں axis کی تو axis اگر x axis ہے تو parabola will be horizontal mean along x axis اگر axis of parabola ہے vertical تو parabola will be vertical along vertical یا y axis کے along ہوگا اب دیکھیں y is equal to zero کا مطلب ہوتا ہے equation of x axis تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ axis of parabola is actually the x axis تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ parabola کا axis ہی x axis ہے تو it means parabola is along x axis جس کا مطلب parabola horizontal ہے decide ہو گیا لیکن اور کیا کیا ہمیں further چیزیں required ہوتی ہیں vertex نہیں given ہمیں vertex اگر given ہوتا تو ہم decide کر لیتے vertex کے بارے میں چلیں vertex کو فیلال چھوڑیں لیکن دوسری condition کیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتایا کہ parabola open right ہے اتنا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ parabola horizontal ہے vertex اس کا origin ہے نہیں بتایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہمیں general form لے کر چلنی پڑے گی y minus k whole scale 4a into x minus h ٹھیک ہے ہا ایک بات ضرور ہے کہ vertex ہمیشہ x پہ لائے کرتا ہے اور x اس کے کیا ہیں original x x ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ vertex لائے کرتا ہے on x axis اور اگر vertex لائے کرتا ہے on x axis تو definitely vertex کا y coordinate 0 ہوگا کیونکہ جو بھی point x axis پہ لائے کرے گا اس point کا y coordinate ہمیشہ 0 ہوتا ہے اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ میں یہاں پہ لکھوں گا let v h 0 یہ کیا ہے بھی the vertex of the parabola vertex ہوگا decide اب یہ decide نہیں کر پا ہے ہم لوگ کہ parabola open right ہے یا open left ہے تو آپ کے پاس دو ہوتی equation یہ ہے for open right اور اگر یہاں پہ آجائے minus sign تو یہ ہوتی ہے open left اب آپ کے پاس دو choices ہیں یا تو آپ یہ والی equation لکھے چلیں یا یہ لکھے چلیں دونوں سے answer same آئے گا تو میں prefer کر رہا ہوں first equation کو اور میں کیا کہنے لگا let y minus k whole scale 4 a x minus h کیا ہے be the equation of required parabola passes through the points a point ہمارا ہے say a that is 2 comma 1 and دوسرا point ہے 11 comma minus 2 ٹھیک ہو گئی آپ پوٹی کیا کرنا ہے میرے پاس تھوڑا سا جو option مل رہا ہے وہ vertex سے مل رہا ہے تو میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یہاں put کر رہا ہوں put sorry h کی value تو h ہے اور k کی value کیا ہوگی 0 یہ h اور k کی values فیلحال میرے پاس ہے میں انہی کو put کر چیک کرتا ہوں یا اس کو میں آگے use کرتا ہوں کہاں پٹ کروں گا میں سے in equation number one تو کیا ملے گا مجھے y minus zero کا whole scale 4a x minus h simply y scale is 4a into x minus h اس کو میں نے equation number two کا name دیا اب problem یہ ہے کہ مجھے a اور h کے لیے کام کرنا ہے میں کیا کروں گا میں کام کرتا ہوں میرے پاس دو points ہیں پہلا point ہے a میں لگتا ہوں 4a a point ہمارا کیا ہے a point ہے two comma one مطلب میں یہاں پہ لگتا ہوں put x is two y is one in equation number two ذرا report کیجئے چیک کرتے کیا بنے گا y کی value one اس کا scale 4a x کی value 2 اور minus h مجھے نہیں پتا آپ یں کام کیجئے this is one اور یہ کتا بنے گا is 8a minus 4a h اس کو میں نے equation number 3 کا name دیا ٹھیک ہے اب میرے پاس point b ہے اور وہ ہے 11 comma minus 2 it means کہ مجھے put کرنا ہے put x is 11 y is minus 2 یہ کہاں put کروں گا میں in equation number 2 میں ذرا put کیجئے گا x کی value ہے 11 اور y کی value ہے minus 2 تو پہلے آپ یہاں پہ left پہ put کیجئے گا minus 2 اس کا whole scale 4a x is 11 اور minus h ٹھیک ہے جی تو آپ مجھے کیا کرنا ہوگا دیکھیں گا آپ مجھے پہلے تو تھوڑا سار اس کو simplify کر رہا ہے یہ بنے گا 4 it is 4a into 11 minus age فورا آپ کے mind میں آیا ہوگا کہ یہ والا 4 اس 4 سے cancel ہو رہا ہے لیکن آپ اسے cancel مت کیجئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لکھنا ہے 4 بلکہ یہ multiply کریں گے تو یہ بنے گا 44a اور minus 4 a age اس کو میں نے equation number 4 کا name دیا یہ equation number 3 ہے equation number 4 ہے 1 اینھیں آپ کریں subtract آپ یہ کیا لکھیں گے آپ لکھیں گے subtracting equation number 3 from 4 آپ نے 4 سے 3 کو کرنا ہے subtract تو یہ بنے گا 44a minus 4 h it is 1 اور یہ بنے گا 8a minus 4 a h 4 now cancel کرنے کی reason یہ تھی کہ اگر میں 4 cancel کروں گا تو یہ 4 a h نہیں بنے گا اور پھر یہ اس سے cancel نہیں ہوگا کیا بعد میں جا کے آپ 4 سے multiply کریں گے تو بات ایک ہی ہے تو اس لئے آپ 4 cancel ہی نہ کریں جب میں کروں گا subtract تو یہ ہوگا minus یہ minus اور یہ ہوگا plus سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والے سے cut ہو گیا 4 minus 1 is 3 44 minus 8 is 36 اور یہاں پہ a تو a کی value کتنی بنی ہے it is 1 by 12 یہ ہوا ہے benefit نہ cancel کرنے کا اب a کی value 1 by 12 ہی کہاں کہاں آپ put کر سکتے ہیں you can put in equation number 4 you can put in equation number 3 it's up to you آپ جہاں پہ put کریں گے آپ کو اس کا answer بالکل ٹھیک ملے گا تو یہاں پہ میں کرنے جا رہا ہوں put a is 1 by 12 in equation number 3 آپ کے مردی مردی ہے put کریں آپ کہاں پہ 4 میں you will get same answer ٹھیک ہو گیا تو یہ میں پہ put کرنے لگا ہوں یہ میری required equation number 2 لکھی ہے تو فیلال آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہ دیکھیں this is 1 اور یہ بنے گا each time it's 1 by 12 minus 4 into 1 by 12 time each تو مجھے کام کرنا ہے each کے لیے تو میں اب اس کو مجبورا erase کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ option اور کوئی نہیں ہے میرے پاس سو simplify کیجئے this is 1 اور یہ بنے گا آپ اس کو کٹ کر لیجئے this would become 2 by 3 اور یہ بنے گا H by 3 اس کو آپ left پہ shift کیجئے تو یہ کیا بنے گا 2 by 3 and minus 1 take LCM on right hand side this would be 2 minus 3 by 3 تو یہ H اس 8 سے کیسر ہوا so میرے پاس جو value بنی ہے H ki that is پاس parabola ki equation تھی اس میں unknown two values تھی ایک H اور ایک A دونے مل چکی ہیں اب مجھے یہاں پہ کیا لکھنا ہوگا مجھے لکھنا ہوگا equation number 2 implies آپ کے پاس equation تھی Y scale is 4 time A A is 1 by 12 and X minus H H is minus 1 simplify کی جی this would be Y scale is equal to 1 by 3 into X plus 1 be the equation of required parabola ٹھیک ہے اس question میں تھوڑا ساتھ زیادہ کام کیوں کرنا پڑا کیونکہ نہ تو ہمارے پاس vertex given تھا نہ focus given تھا صرف A کی information تھی اور وہ یہ تھی کہ X اس کا X X سے ہمیں ایک فائدہ ضرور ہوا وہ یہ کہ vertex کا Y coordinate 0 بن گیا تو خیر تھوڑی سے زیادہ calculation ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے if you remember جو میں نے آپ کو 6.1 کا question number 3 solve کروایا تھا اس میں اس سے کہیں زیادہ کام امنے کیا تھا ٹھیک ہے جی یہاں پہ 10 والا پارٹ solve کراؤں گا تھنک یو بیری مچ اللہ حافظ